پہلے میری بات تو سن لیجئے پہلے میری بات سنیے میرے بھائی اگر ہم ویمانکی کے چھتر میں جب اس کا بستار کریں گے تو نوکری کرنے ادھا پہ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کام کرنے والے انہوں نہیں دیکھتے آپ کو ہم سرکاری لوگ بات کریں وہ بھی سرکاری نوکری ہے ہم نے اس دیش کے سارے پڑھے لکھے نوزوانوں کو ملیٹری کی نوکری کرنے کا اکنی ویر کے روپ میں نوکری کرنے کا آفر دیا ہے کہ اس دیش کا ہر نوزوان چار ورس اگر اکنی ویر کے روپ میں نوکری کر کے پھر لوٹ کے آ کے سماج کے بیوین ویشو پہ جا کے نوکری کریں پرماننٹ نوکری سرکار روز نئے ادھیوگ لگا رہی ہے دنیا کے سب سے بڑی آبادی کا دیش بھارت ہے اور ہماری آبادی کا میزر حصہ وہ گریب ہوا کرتا تھا ان گریبوں کا پیچ بھرنا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ امریکہ سیاعتی دیوں مانگتے تھے آپ لوگ دیکھئے آپ لوگ پارٹی بن کے بات کرتے ہیں میرے بھائی آپ نے پریورتن نہیں محسوس کر رہا ہے پسلے دس ورسوں میں اس دیش میں کہاں کی بات آپ کر رہے ہیں آپ جس طریقے سے باعث ہو کے بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ کو ایسے نہیں بات کرتا نہیں دیکھئے آپ ہر بات کو نکار دیں گے تو پھر میری بات کا جواب کیا ہے پھر آپ کے لئے ہم کیسے کہہ دیں کہ دس ورسوں میں کوئی نوکری کریٹ نہیں ہوئی ریل میں اتنا بڑا کام ہوا ہم روز نئے ریل کا وستار کرتے جا رہے ہیں تو ریل میں نوکری کرنے والے لوگ امریکہ سے آئے ہیں سڑک ٹرانسپورٹ کا ہم بستار کر رہے ہیں ہم میٹرو چلا رہے ہیں دیش کے ہر شہر میں تو میٹرو میں نوکری کریٹ نہیں ہوئی کیسی بات آپ کر رہے ہیں